بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کے ساتھ میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہوں مرکوکنگ سیکرٹس ویورز آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گا ہوتلوں والی وائیڈ چکن کڑائی جو عمومن آج کل کے حساب سے سولان سو روپے کلو میں مل رہی ہے تو آپ گھر پر کس طرح بنا سکتے ہیں ہوتلوں پر کس طرح بنایا جاتی ہے یہ میں آپ کے ساتھ طریقہ شیئر کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں جناب سب ایک ساتھ سے پہلے ہمارے پاس کڑائی ہے اس کے اندر ہم نے دیر سارا گھیش عمل کر دینا ہے گھی ہم جتنا بھی ڈال دیں گے کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ہم نے ہافڈن چکن کو کرنے کے بعد جو ایکسٹر گھی نکال لیں گے اس میں ہم نے ایک چمج نمک ڈال دیں گے اور جب ہلکا گرم ہو جائے تو اس میں ہم نے چکن ڈال دینا یہ دیکھیں فل گرم میں ہم نے چکن نہیں ڈالنا ہلکا گرم ہو جائے تو چکن ڈال دینا ایک بار اس کو ہلا کے اوپر سے ہم ہم نے جو ہے نا اس کو پانچ منٹ تک ہافڈن کر لینا ہے ہافڈن کرنا ہے یہ دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں دو منٹ کے بعد اس کو ہم ہلا رہے ہیں اچھی طرح سے ہلا دیں گے ہلکیات سے ہلا نا یہ دیکھیں ذرا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے ہلا دینا ہے ہلانے کے بعد اس کو دوبارہ اوپر سے کور کریں گے کور کرنے کے بعد درمیانے فلیم پر تین منٹ کا مزید اس کو ٹائم دیں گے تاکہ یہ جو ہے نا بلکل ہافڈن ہو جائے ہافڈن ہو جائے تو ہوتلوں پر جب بھی ہم جا کے آرٹر دیتے ہیں تو وہ کیا کر دیں گے انہوں نے ہافڈن کر کے چکن کو پہلے رکھا ہوتا ہے یہ دیکھیں ذرا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دوبارہ ہم نے تین منٹ کے لیے اس کو کور کر کے ہافڈن کر لیا ہے ابھی جو اس کا ایکسٹرا گی ہے وہ ہم نے نکال لینا ہے اس کے اندر سے یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا گی ہم نے چھوڑ دینا ہے جس کے اندر ہم نے پکانا ہے اس کو تو یہ دیکھیں جناب اس کا ایکسٹرا گی سارا ہم نے نکال لینا ہے یہ دیکھیں ذرا ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو اس کو جائے نا سٹور کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ فریج کے نچلے کھانے میں اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں جو ہے نا ہاف ڈان ہوا ہوا ہے یہ بلکل یہ ہم دو ماہ تک اس کو جو ہے نا اس کا ٹائمنگ ہے دو ماہ تک دو ماہ تک ہم اس کو سٹور کر سکتے ہیں فریج میں کوئی ایشو نہیں ہے تو آگے بناتے ہیں شروع کرتے ہیں فلیم ہم نے آن کر دیا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے اس میں لیسن ادھر کا پیس جائے گا ایک چمچ بھر کر ہم نے لیسن ادھر کا پیس ڈال دیا ہے اور اس کو دو منٹ تک ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے سب سے پہلے اس کے اندر یہ دیکھیں دو منٹ تک پکانے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح سے ہلانا ہے ہلانے کے بعد کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا پولٹر ہے ہمارے پاس دو چمچ یہ دو کلو کی ریسپی شیئر کر رہا ہوں تو دو چمچ ہم نے دنیا پورٹر اور دو چمچ ہم نے اس میں زیرا پورٹر ڈال دیا ہے یہ دیکھیں ذرا ٹھیک ہے یہ ڈالنے کے بعد ہم نے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک پہلے اس کو پکا لینا ہے اچھی طرح سے یہ دو کلو کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دو کلو وائٹ چکن کڑائی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جناب اس کو ہم نے ڈیڑھ سے دو منٹ تک پکانا ہے اوپر سے کور کر دیں گے ادھر ہم نے فلیم تیز نہیں رکھنا درمیانے فلیم پہ ہم پکا رہے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس میں ہم نے ایک کپ جو ہے نا پانی ڈال دینا ہے اور یہ ہمارے پاس ٹیٹرابائٹ کریم ہے فریش کریم جسے کہتے ہیں یہ چار سو ایمل ایک کلو اگر چکن ہوتا تو ہم نے دو سو ایمل ڈالنی تھی تو دو کلو چکن ہے ہمارے پاس چار سو ایمل ہم نے اس میں فریش کریم ڈال دی ہے یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہلائیں گے اچھی طرح سے ہلانے کے بعد اوپر سے دوبارہ ہم نے کور کرنا ہے یہ دیکھیں پہلے ہلا دیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں جناب اچھا تو نمک آپ جو ہے نا ادھر سیٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب ذائقے کے حساب سے نمک ہم نے ایک چمچ پہلے ڈال دیا تھا ایک چمچ ابھی ہم نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور سفید مرچ ہے ہمارے پاس وہ بھی ہم نے ایک چمچ ڈال دیا ہے اس کا ٹھیک ہے وائیڈ پیپر کیونکہ وائیڈ چکن کڑائی بنا رہے ہیں تو وائیڈ پیپر ہی جائے گا اس میں یہ دیکھیں نمک ہم نے ایک چمچ پہلے ڈالا تھا ایک چمچ ابھی ڈال کے ہم نے اپنے حساب ذائقے کے مطابق سیٹ کر لیا ہے اور ایک چمچ ہم نے اس میں سفید مرچ ڈال دیا ہے اور سبز مرچیں چار سے پانچ عدد بریق کٹی ہوئی یہ ہم نے اوپر ڈال دینی ہے ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ہلائیں گے ایک ادد لیمن کا جوس اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں جناب اس سے جو ہے نا بہت ہی اچھا فلیور آ جاتا ہے وائیڈ چکن کڑائی کے اندر ادھر بلیک پیپر ہے ہمارے پاس کالی مرچ آدھا چمچ اور گرم مسالہ پاورڈر آدھا چمچ یہ ہم نے لاسٹ میں ڈالنا ہے پہلے نہیں ڈالنا یہ دیکھیں کیونکہ یہ وائیڈ چکن کڑائی ہے وہ پہلے ڈال دیں گے تو اس کا کلر جو ہے نا وہ بلیک ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ڈالنے کے بعد ہلکا سا ہم نے ہلانا ہے ہلانے کے بعد اس کو اوپر سے ہم نے کور کر دینا ہے دم پہ لگا دینا ہے صرف دو منٹ کے لیے بلکل سلو فلیم پہ یہ دیکھیں جناب اس نے گھی چھوڑ دیا ہے گھی چھوڑ دیا ہے تو سمجھیں یہ کڑائی بلکل آپ کی تیار ہو چکی ہے ایک بار اس کو ہلا دیں گے ہم یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہلانے کے بعد ابھی ہم فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں تو ہم نے ادھر کرنا کیا ہے کہ خوبصورتی کے لیے اس کے اوپر جو ہے نا ہم نے پہلے سبز مرچیں لگا دنیا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں جناب یہ فائنل لوگ کی طرف ہم چلتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے اللہ کی شان وابی ای ای اعلا ای ربی کم آدھو کذبان ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے وائٹ چکن کڑائی ہوتلوں والی بنائی ہے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خود بھی بنائیے گا ضرور ٹرائی کریے گا ویورز اس کے ساتھ چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیا کریں ریسپی پسان دیں تو پیارے سے کومنٹ کے ساتھ ہمیں ضرور اگاہ کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصل آفظہ ہی ہوتی رہے اور ہم آپ کی خدمت میں ڈیلی بیسس پر نتنے ویڈیو لے کر آتے رہیں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک دیج میں اجازت اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ